بسم اللہ اولہو آخرہ یہ میرے پاس کتاب چالیدہ ہے صفحہ بائیس ہے اس میں آپ کا اپنا نکال لیجئے ہم تیزی سے وہ دو پیرے پڑھ لیتے ہیں جو پڑھ چکے ہیں اس ہما جہتی اہیائی عمل کا ہما جہتی تمام اطراف کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تمام جہتوں کو قومی اور سیاسی جہت اب علماء کی جہت اور پھر وہ تحریکیں آئیں گی زیر بحث جو قائم ہوئی ہوئی ہیں اقامت دین یا اہیائی اسلام کے مقصد کے تحت اس ہما جہتی اہیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیم سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی برنے صغیرے ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے یہ مضمون میں نے استقام پاکستان میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اپنی ان تقریروں میں ایک نکتے کو بار بار میں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو اسلام کا تیسرا عروج ہے جس کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کسی نئی قوم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی وہ نیسن پوٹنشل جو ہے اس کے اندر موجود ہو اور اس کے ذریعے سے یہ غلبہ اسلام کی منزل جو ہے وہاں تک ہم پہنچے لیکن اگر جو ایکزسٹنگ نیشنز ہے مسلم نیشنز جو اس وقت ہی ہیں موجود الوقت ان میں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی فطرت کے اشارات ہیں اور تقریباً چار سو سال کی تاریخ جو ہماری ہے الف سانی دوسرا ہزار سال اس میں اشارات ہیں کہ شاید اس خطے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص کام لینا مقصود ہے حضرت مجدد الف سانی پھر شاہ ولی اللہ دیلوی پھر تحریک شہیدین پھر چودمی صدی میں حضرت شیخ الہند مولانا ابو کلام آزاد مولانا ابو علامہ اقمال جیسی شخصیت مولانا ایلیاس صاحب رحمہ اللہ یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے پائے کی اور ان کے برابر کی شخصیتیں کہا جا سکتا ہے مولانا مودودی کا کاؤنٹر پارٹ تو پھر بھی شیخ حسن البنہ شہید کو قرار دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہاں بھی فکر نہیں تھا جوش اور جذبہ زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ فکر کا پہلو وہ اتنا نمائن نہیں تھا لیکن باقی ان شخصیتوں کا تو کوئی بھی یوں آپ سمجھے کہ کاؤنٹر پارٹ جو ہے پورے عالم اسلام میں کوئی نظر نہیں آتا شاہ ولیاللہ دہلوی کے ہمعصر البتہ تھے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی یہ شاہ ولیاللہ کے ہمعصر ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا بہرحال جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ظاہری پہلو اور تعبدی پہلو اور اعتقادی پہلو اس کے معاملے میں ان کی خدمات بہت ہیں عقیدے کی تصیح توحید کی طرف لوگوں کو دعوت بدعات اور رسومات سے بچانے کی لیکن یہ ہے کہ دین کا حکمت کا پہلو جو ہے اس سے انہیں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی اللہ تعالی نے مزاج بنائے ہیں ان کی کوئی مناسبت حکمت اور فلسفے سے نہیں تھی اس اعتبار سے شاہ ولیاللہ دہلوی کا وہ کسی دردے میں بھی کاؤنٹر پارٹ نہیں بنتے ہیں وہ مقام جو شاہ ولیاللہ دہلوی کا ہے وہ شیخ محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا نہیں تو اس لئے میں نے ارز کیا کہ پہلا جو گوشہ تھا قومی تحریکوں کا تحریک آزادی اس میں بھی یہ پاکستان کی تحریک ممیز ہے پوری دنیا میں کہ یہاں اسلام کا نعرہ لگا اسلام کو انوک کیا گیا گویا کہ پاکستان ابن اسلام ہے یہ اسلام کے کوک سے برامت ہوا ہے یہ دنیا میں کسی دوسرے ملک کا معاملہ نہیں ہے یہی معاملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی برے صغیر ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں برے صغیر کی اب اصلاح کر چکا ہوں برے عظیم یہ ہمارے لاہور ہی کے پروفیسر اسلم صاحب ہے مولانا سید احمد اکبر آبادی کے داماد انہوں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوئی کہ برے صغیر کہنا درست نہیں ہے برے عظیم کے بعد عظیم کا درجہ آئے گا برے عظیم ایشیا اور یہ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ تو یہ برے عظیم ہے برے صغیر تو کسی چھوٹے سے قطع ارضی کو بھی کہہ دیا جائے گا تو یہ ہمارے ہاں ایک نس نومر چلا ہے اب میری تحریروں میں اور تقریروں میں آپ برے صغیر نہیں بلکہ برے عظیم کے الفاظ پائیں چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر یعنی ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا اور راسخ العقیدہ اسلام یعنی آرثوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑے یہاں رکھتا ہے اور کہیں نہیں رکھتا حتی کہ جزیرہ نمائ عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تجدیدی مسائی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے اس کی وجہ بھی بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت بنشتہ تین سو سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی تمجھو علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب ملطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو حدت اللہ البالغہ یہ در حقیقت فکر اسلامی کی ایک نئی تدوین ہے اور مختلف پہلووں سے انہوں نے فلسفہ تصوف ان موضوعات کو بھی اختیار کیا ہے تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی اب آگے چل رہے ہیں اس زمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مسائی میں اصل زور ایمفیسس دور حاضر میں اسلام کی نشت احسانیہ اور تجدید و احیائی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے دین کے نظام اقائد و اعمال کی حفاظت و مدافعت ہی پر ہے علماء کا رول جو ہے وہ احیائی جد و جہد کا حصہ نہیں ہے اس میں حفاظت دین کی حفاظت اعتقادات کی حفاظت کوئی حملہ ہو رہا ہو کہیں سے فتنہ ابر رہا ہو اس کے مقابلے کے لیے اس کی سرکوبی کے لیے وہ میدان میں آ جائیں گے اس کا مقابلہ کریں گے اس طرح گویا بظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مسائی کے ساتھ ایک نو کے تسلسل کی نسمت حاصل ہے کیونکہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے سابق مجددین انہوں نے بھی کوئی عسکری عوامی تحریکیں نہیں اٹھائیں انہوں نے وہی اصلاح اقائد اصلاح اعمال اصلاح اخلاق انہی چیزوں کے اندر اپنی ساری محنت جو ہے وہ سرف کی ہے یا کوئی نظریاتی فتنہ اٹھا ہے تو اس کا قلعہ کمہ کر دینا کوئی علمی میدان کے اندر کوئی بات غلط کہی گئی ہے اس کی تصریح کر دینا کوئی علمی تقاضہ ہے وقت کا اس کو پورا کرنا تو یہ در حقیقت ہمارے ان مجددین کا جو کام تھا تو گویا کہ اسی کا تسلسل ہے علماء کیونکہ ان کے وارث ہیں انہی کے ساتھ منسلک ہیں لہذا ان کا کام بھی انہی کے کام کی ایک تسلسل ہے اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہیں مثلاً یہ کی ہے کہ جب سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامد کا دور دورہ ہوا اور تشتت و انتشار اور فرقہ پرستی اور گروہ بندی نے پاؤں جمالی ہے ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام اقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مستند ہیں اب وہ اسلام کی جڑوں کی مدافعت کی بجائے اسلام کے ان اختلافی جو مسلک کے معاملات ہیں زیادہ زور جو ہے اب ان کی مدافعت پر سرف ہو رہا ہے جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں دوسرے چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے افکار و نظریات کا بطالہ اس طرح براہ راست اور بالاستیاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے کیا تھا لہذا وہ دور حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاسر ہیں یعنی کوئی مذہبی میدان میں فتنہ اٹھے گا تو تو سرکوبی کر لیں گے لیکن یہ فتنے جو ہیں نئے افکار کے نئے نظریات کے بٹرینڈ رسل کا فتنہ اور سارترے کا فتنہ ان کا تو تو اس زہر کا تریاغ تو ان کے پاس نہیں ہاں یہ کہ غلام متقادیانی کے زہر کا تریاغ ان کے پاس ہے یا منکرین حدیث کے زہر کا تریاغ ان کے پاس ہے اس طرح کی چیزوں کا تو یہ حفاظت و مدافعت اسلام کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو نئے فتنے ہیں نئے فکر ہیں نئے فلسفہ ہیں نئے نظریات ہیں نئے علوم ہیں ان کے زمن میں یہ اس حفاظت و مدافعت سے بھی قاسر ہیں یہ تفصیل سے ہم نشت ثانیہ میں اس کا متعلق کر چکے ہیں تو اب دونوں باتیں میں نے کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ علماء اور ان کی مسائی اصولی اعتبار سے تسلسل ہیں سابقہ مجددین امت کا دو فرق کیا ہو گئے کہ ایک تو فرقبندی کی وجہ سے ان کا مدافعت کا زور جو ہے اکثر و بیشتر اپنے مسلک کی مدافعت پر صرف ہوتا ہے اب اہل حدیث کو یہ ہوگا تو وہ چند مسائلی ہیں وہ انہی کی مدافعت میں اپنا پورا زور جو ہے پوری زندگی کا خاص طور پر اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوائے ان چیزوں کے انہیں کسی اور چیز سے کوئی بحث و دلچسپی نہیں ہمارے ایک نوجوان بھی نماز میں میرے پیچھے دوڑت نے گئے ہیں نماز کے بعد آپ سے ایک بات کرنی ہے اور بات کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے مسلول ہے یہ مسائل ہیں انہی پر زوردار بحثیں ہیں اور فاتحہ خلف امام پر یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں اس بات میں بھی اور مخالفت میں بھی تو یہ ایک تو یہ کہ یہ بہت سی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں کہ حفاظت و مدافعت بھی دین کے اصولوں اور بنیادی تعلیمات جو متفق علیہ ان کی بجائے اپنے اپنے مسلک کے مخصوص مسائل کے اوپر زور صرف ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ جو جدید نظریات کا معاملہ ہے جس کو ہم نے تنظیم میں اسلامی کی تاسیسی قرارداد اور اس کی توضیحات میں نمائع کیا ہے کہ جہاں پرانے جو فتنے ہیں عقائد کے اعتبار سے ان کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کی سر کو بھی ضروری ہے وہاں یہ کہ جدید نظریات کا ابتال بھی ضروری ہے اور اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں آپ ان کا رد کیسے کریں گے لہٰذا یہ ہے میرا جو اس پوری بحث منفی اور مصمت کو میں نے جمع کر کے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے لہٰذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قومت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے البتہ کم از کم برے صغیرے پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پڑھنے سے روکنے کی خدمت بارحال سر انجام دے سکتا ہے اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انجن کی طاقت چاہیے جو جہاز کو آگے لے کر جائے ایک یہ ہے کہ لنگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ موجوں ہی کی رحم و کرم پر جہاز نہ ہو کہ ایک موج آئی ادھر لے گئی دوسری موج آئی ادھر لے گئی تو وہ لنگر والا کام جو ہے بڑے بھاری بھرکم لنگر کا کام جو ہے وہ تو یقیناً ایک مفید خدمت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جہاز جو آگے لے کر چلے اس کاری کو اس جہاز کو جو انجن اس کی طاقت کو نہیں برے صغیر پھر کہیے برے عظیم اس کو برے عظیم میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتب فکر کو حاصل ہے جو امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے فکر کا نہیں صحیح علم کا وارث ضرور ہے یہ بہت عجیب اور بہت ہی اہم فکرہ ہے شاہ علی اللہ کا ایک فکر ہے ایک ان کا علم ہے فکر میں وہ غیر مقلد ہیں لیکن اپنے عمل میں وہ مقلد تھے اس اعتبار سے دیوبند کو میں قرار دے رہا ہوں کہ ان کے علم کا تو مقلد ہے فکر کا نہیں اس لیے کہ شاہ علی اللہ کے فکر کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے جو مولانا عبید اللہ سندھی جس کے وارث بنے ہیں دیوبند کے باہول سے انہیں سند نہیں مل سکی انہیں اپنے ڈانڈے جوڑنے پڑے ہیں کیونکہ ان کے فکر میں انقلابیت بھی ہے ان کے فکر کے اندر ایک سوشل تھوٹ بھی ہے ان کے فکر میں جو ہے وہ تقلید کی اگر مضمت نہیں تو بہرحال اس کی جو بھی یعنی حیثیت جو ہے اس کے شدت جو تھی اس کی کبھی کرنے کی ایک بڑی ڈیلیبریٹ کوشش ان کے ہاں موجود ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیوبند جو ہے ان کا وارث نہیں ہوا البتہ یہ کہ علم حدیث اور فقہ اور ان چیزوں میں جو بھی شاہ علی اللہ نے ایک احیائے علم کا کام کیا تھا اس کو آگے لے کر چلنے والا اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز نے جس کو آگے بڑھایا اس کام کو آگے لے کر چلنے والا یقین دارالعلوم دیوبند ہے اور جس کی کوک سے دینی مدرسوں اور دارالعلوموں کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برامت ہوئی ہے یہ براد ہے تبلیغی جماعت کی تحریک یہ دیوبندی ہی حلقے کی ایک شاخ ہے ایک تحریکی توسیع ہے جس نے راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرتقز فوکس کر دیا اور جس کے زیر اثر کم از کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب ہو رہے ہیں جن کے ذہن فکری اور نظری اشکالات سے خالی ہوتے اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ خات نیم خابیدہ حالت ہی میں سہی بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے ہماری براد تبلیغی جماعت سے ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی ہے اور جس کے زیر اثر عوامی سطح ہی پر سہی بہرحال تجوید ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے اور جسے بلا شبہ زیر بحث ہما جہتی اہیائی عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے یہ تقریباً وہی باتیں ہیں دوسرے انگل سے جو اسلام کی نشت ثانی عمل میں بیان کر چکا ہوں اب آئیے جو اہم ترین حصہ ہے اس ہما جہتی اہیائی عمل کا تیسرا اور اہم گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسرے کار ہیں جو قائم ہی خالص اہیائی مقاصد کے تحت ہوئی اور جنہیں اب اس اہیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمت الجیش کی حیثیت حاصل ہے فوج کے آگے آگے چلنے والا حراب الدستہ مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اوچہ کہیں مدھم کے مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی حیعتوں کی ہے یہ تفصیل سے ہم کہی بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسجومی پارٹی پھر جماعت اسلامی پھر فدائین پھر یہ الاخوان المسلمون اس طرح کی جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں یہ در حقیقت ایک یہ فکر ایک ہی فلسفہ ایک ہی نظریہ تفصیل سے گفتگو اسلام کی نشت ثانیہ میں ہو چکی ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش اور جذبے کی شدت اور اثر و نفوز کی وہ سب کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون توجہات اور امیدوں کا مرکس بن گئی تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اہیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت برعظیم ہندو پاک ہی کو حاصل ہے یہ تیسری جگہ پھر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں فوکس کر رہا ہوں سب کانٹینٹ انڈین سب کانٹینٹ پر برعظیر میں اس تحریک اہیائی دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت محرانہ ابو کلام آزاد مرہوم کو حاصل ہے جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الحلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کی قیام اور اس کے لیے ایک حضب اللہ کی تعصیز کی پور زور دعوت پیش کی مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصا تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو برعظیر بلکہ برعظیم کے طول و عرض میں پھیلایا اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دنوں کو مسخر کر لیا لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر بات کہہ کر انڈین نیشنل کانگلس میں شمولیت اختیار کر لی اور باقی پوری زندگی پوری اکسوئی اور کمال مستقل مداجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلس سیاست کی نظر کر لی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ وہی ہے جو نعیم صدیقی صاحب کا وہ ایک شیر تو میں نے کوٹ کیا ہے نا نام لیے بغیر ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبھم ہے ایک ہی نغمہ کہیں اوچہ کہیں مدھم یہ ان تمام تحریکوں کے بارے میں ایک نظر میں لو نے لکھی تھی یہ وہ دور ہے جبکہ میں طالب علم تھا وہ دور جو ہے وہ تحریکی انداز میں واقعیتن یہ ہے کہ قرائم اکس تھا پاکستان میں دوسرا ان کا شیر ہے کہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر قرارداد مقاصد پر ان نے کہا تھا کہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا قرارداد مقاصد پاس ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں کوئی آگے پیش قدمی نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے اعزان دے کر اور معزن بھی غائب یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی زوردار اعزان دی ہے الحلال اور البلاغ کے دریئے اور حضب اللہ قائم کی ہے سن تیرہ میں سن بارہ میں الحلال شروع کیا اس نے چوکا دیا یہاں تک کہ حضر شیخ الہن رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا قرآن کی طرف وہ توجہ کر دیا ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی وہ تو اپنے فقی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں اصل اہمیت تو جو ہے دارون علوموں میں وہ دورہ حدیث کو حاصل ہے وہ ہے آخری شئر قرآن مزید تو اتدائی مراحل میں کچھ پڑھا دیا جاتا ہے جلالین پوری باقی یہ کہ کچھ بیزاوی کا تھوڑا سا حصہ پورا پارا بھی نہیں باقی یہ ہے کہ سارا زور فقہ پر ہے اور یا پھر حدیث پر ہے تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اس لیے کہ آج صبح جس مضمون کا اب نے مطالعہ کیا تھا کہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی وہ اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا قرآن اور جہاد اور یہ دونوں نعرے نگائے ہیں ابوالکلام نے انتہائی زور کے ساتھ دونوں کی طرف متوجہ کیا پکارا ہے بڑے بلند آہن کے ساتھ لوٹو قرآن کی طرف اور کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے تو یہ در حقیقت جو اصل معزن ہے اس تحریک کا اس صدی میں کم سے کم برعازی میں پاک و ہند میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے لیکن یہ تحریر میری سن 74 کی ہے یہ جو علامہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی میں انقلاب آیا اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹروورسی کا جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کیا اصل سبب کیا تھا کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے اس وقت تو سن 74 کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے پھر جو بعد میں اس سلسلے میں مجھ پر مزید ان کے شافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تعریف بتا دوں گا اگرچہ میں لکھ چکا ہوں جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی تبع تبرمن بلا شدی مولانا بلا شبع ابقری تھے جینئس تھے اور ابقری انسان زیادہ عمل ہی نہیں ہوا کرتے مفکر ہوتے پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا وہ لاک حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کی رسولوں میں تو ہوا حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس قیفیت سے یا ایوہ المزمیل قم یا ایوہ المدسر قم اب کھڑے ہو جاؤ کبر کسو اپنی جدو جہود کا آغاز کرو تو مفکر جو ہوتا ہے بہت صحیح آدمی وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں اس کی قواد جو ہیں فکریہ بہت چاک و چوبند ہوتے ہیں لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور قرر جینئس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیق وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں عملی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کیونکہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی اس میں انہوں نے گانڈی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ذہین بہت ہیں فتیم بہت ہیں اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا جو مولانا مدنی کا بھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں تو یہ اگرچہ بعض ادرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں لیکن یہ کہ یہ اپنے جگہ صحیح ہے وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے داڑھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شریع داڑھی نہیں تھی لباس وضا قطع کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو میارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور عدب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک انصر جو ہے ان کی زندگی میں لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا ابو کلام آزاد میں بھی تھا اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے ہم بیت وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی اور اس وقت تک مسلمانہ نے ہند پر علماء کی گریفت بہت مضبوط تھی لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا اس کی تعاید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف علیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ دس سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل انیس سو بائیس میں مولانا نے دہلی میں منعقضہ جمعیت کے علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرہوم اور مولانا احمد سعید مرہوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی سکیم بنائی چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ابھارا ہی نہیں للکارا اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رہلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسلط خالی ہے اور اب جو مرحلہ در پیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہود کا آغاز کر دو لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا چنانچہ علامت الہند مولانا مہین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راشت مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ آیاس قدر خود بشناس جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دست کش ہو گئے اور اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے کانگنس میں شمولیت اختیار کر لی یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ در حقیقت روایت تھی چشتی صاحب کی زبانی میں نے اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا اس میں کئی غلطیاں ہیں واقعاتی بات منیادی طور پر صحیح ہے واقعاتی غلطیاں ہیں مثلا ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کا دہلی کا جلاس انیس سو بیس کا تھا انیس سو بائس کا نہیں اور بھی میں بعد میں بتاتا ہوں غلطیاں اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر احمد حسین کمال ایک جمعیت علماء یا پاکستان میں جو جمعیت علماء ہے جمعیت علماء اسلام اس کے کارکنوں میں شامل تھے اگرچہ وہ ہے پکے سوشلسٹ آدمی ان کا بڑا زوردار خطایا یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے کوئی حقیقت نہیں ہے غلط ہے اب میرے پاؤں تنے سے زمین نکل گئی کہ بھیکیا کروں چشتیز آپ کے پاس حادر ہوا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے فسوا دیا یہ روایت جو ہے آپ کی وجہ سے میں نے لکھ دی اب مجھے اس کے لئے دلائت دیجئے کہہ لیں بھائی مجھے پاس وقت نہیں انکابوں کے لئے میں نے تو یہ بات عبدالحامد بدائیونی کے بڑے بھائی مولانا عبدالماجد بدائیونی ان سے سنی تھی تو میں نے تمہیں سنا دی پہلے ملک نے صلی اللہ خان عزیز برہوم سے ملا چونکہ وہ بھی مولانا عبدالکلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شابل تھے بعد میں پھر وہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے ساتھ ہی بنے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعہ ایسا ہے لیکن پوری تفصیل مجھے مستحضر نہیں ہے لیکن ہے ضرور یہ بات ہوئی ہے اس کے بعد کراچی میں چونکہ میں نے وہ امہ اسلامی اسکریز کیا تھا کراچی اونیورسٹی سے تو ایک تعارف تھا مولانا منتخب الحق صاحب کے ساتھ مولانا منتخب الحق صاحب کے انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے وہ شاگرد رشید تھے مولانا مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے جن کا یہ معاملہ تھا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کا کہاں بالکل بات ٹھیک ہے ایسا ہی تھا لیکن یہ کہ واقعات جس طریقے پر بھی ہیں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی مولانا مہین الدین اجمیری کے بھتیجے موجود ہیں کراچی میں ابھی بقید حیات ہیں حکیم کیا نا حکیم نصیر الدین صاحب نہیں برکات احمد صاحب تو وہ مولانا برکات احمد کے وہ برکاتی ہیں مولانا برکات کے دادا ہیں وہ پوتے ہیں جو ٹانک میں ہوتے تھے یہ تھے در حقیقت اجمیر میں مولانا مہین الدین اجمیری ان کے بھتیجے حکیم نصیر الدین وہ ابھی بقید حیات ہیں پریکٹس کرتے ہیں ان کا مطب ہے صدر میں ان کے پاس گیا ان سے پھر مجھے وہ خط ملا جو مولانا مہیر الدین اجبیری نے لکھا تھا مولانا فرنگی بہلی رحمت اللہ علیہ کو اس میں ساری تفصیل مل گئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی انیس سو بیس کے سالانہ اجلاس دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ جمعیت علماء ہند قائم ہوئی انیس سو انیس میں اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی بہلی عبدالباری فرنگی بہلی بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا ان میں فرنگی محل بہت بہت پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہیں وہ رہائی پا کر آگئے تھے لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہ ہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابو الکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے اور لوگ جو ہے بیتاب تھے ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے کہ مولانا مہین الدین اجبیری کھڑے ہوئے انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے یہ دلیل اتنی قوی تھی بات رہ گئی شیخ الہند تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چار پائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے میں بیعت کیے بغیر بڑنا نہیں چاہتا اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے صرف ادھ کے اندر یہ استعداد ہے حالات کے نبز پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابو کلام آزاد کا یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں لہذا وہ بہت مصرد رہے بات رہ گئی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے یہ در حقیقت انیس سو اکیس کا ہے اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا اس مجلس منتظمہ میں مولانا مہین الدین اجبیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ ابو کلام جو ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہوا آیاس قدرِ خود بشناس واللہ و عالم تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوگا تمہیں امام الہند مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی چونکہ وہ تو منطقی تھے اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہرحال وہ بات رہ گئی اور اس سے بدل ہو کر پھر مولانا ابو الکلام آزاد اس پرشلی کو بدل گئے یہ ہے اس کی پوری داستہ اس طرح تفصیل جو ہے جو بھی صاحب پڑھنا چاہے میرے اس وقت کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت کا احساس ہے مجھے شندت کے ساتھ تو کچھ خلا رہ گئے ہیں لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی بہت ہی اہم ایک یعنی واقع کی حیثیت رکھنے والی بات ہے لیکن یہ ہمارے ہاں بلکل گم ہو چکا ہے اور اب اس کو اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے وہ خدائی کروائی ہے ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیئے ہیں ورنہ یہ کہ دھلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم تو میدان چھوڑ گئے لیکن ان کی زوردار دعوت کی دھنگرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونج کی رہی اور پھر کموں بیش دس ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان یہ مراد ہے مولانا مودودی مولانا سید ابوالعالہ مودودی مؤسس جماعت اسلامی ظاہر بات ہے اس وقت وہ نوجوان تھے ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے ابوالکلام مرہوم جو زندگی میں لکھا تھا وہ ابوالکلام مر گیا جو الحلال اور البلاغ کی دعوت دینے والا تھا ایک استعارے کا انداز ہے یہ کہ وہ زندگی کا اب تو نقشہ جو ہے ان کا بدل گیا ایک نیشنلسٹ سیاست جو ہے اس کے اندر لگ گئے ہیں وہ ایک جہاد حریت میں تو ان کا حصہ ہے لیکن وہ غلبہ دین اور اقامت دین کی زوردار دعوت جو تھی اس کے اعتبار سے ابوالکلام جیتے جی فوت ہو چکے ہیں مولانا کو ان کی زندگی میں مرہوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عظم مسمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کہ ہمنام مہنامے کی ادارت سبھالی مولانا ابوالکلام کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن اور مولانا مودودی نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ہے ترجمان القرآن اور اس کے ذریعے اسی حکومتِ الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاءِ دین کی سڑی کا ایک نقشہ مسلمانہ نے حد کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اس نوجوان میں مولانا مرہوم کی بنسبت جوش کم تھا ہوش زیادہ مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا ابوالکلام سے اس کے تقابل کے زمن میں یہ چند جملے بہت اندہ ہیں جوش کم تھا ہوش زیادہ مولانا مودودی وہ خطیبانہ انداز کی تقریریں نہیں کرتے تھے نہ خطیبانہ انداز کی ان کی تحریریں ہیں سادہ سلیس اردو میں اپنے مطالب کو بیان کرنا اور تقریریں بھی کرتے تھے تو لیکچرز ہوتے تھے خطابت کا جوش و خروش اور زور سور ہوتا ہے وہ مولانا مودودی کی ہاں نہیں تھا زہانت و فتانت قدر کم تھی یعنی ان کے مقابلے میں مولانا ابوالکلام کے مقابلے میں لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادنہ بہت زیادہ تھا یہ محنت ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے اصل میں اور جو اصل کامیابی کی اس دنیا میں جو زمانت دیتی ہے وہ محنت ہے مولانا ابوالکلام آزاد وہ چاہے جینئس تھے لیکن محنت کا مادنہ ان میں غیر بیسا نہیں تھا مولانا مودودی چاہے میں انہیں جینئس لوگوں میں شمار نہیں کرتا ذہین آدمی تو یقینات تھے لیکن جینئس کا جو مقام ہوتا ہے اب قریقہ وہ ان کا نہیں ہے لیکن یہ کہ مہنتی اور مسلسل اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھی لہذا اس نے پہلے چھ سات ورس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا یہ چھ سات ورس نوٹ کر لیجئے اس میں ایک مشابہت ہے میں نے بھی یہاں آکرسن پیسٹھ سے جو کام شروع کیا ہے تو چھ سات ورس تک بالکل تنہا کام کیا نہ کوئی انجمن نہ ادارہ نہ تنظیم انجمن قائم ہوئی انیس سو بہتر میں تنظیم قائم ہوئی انیس سو پچھتر میں لیکن پیسٹھ سے لے کر اور بہتر تک یہ میرا کام خالص انفرادی تھا مولانا مودودی بھی یہ کام کرتے رہے حیدراباد دکھر میں پرچہ نکال رہے ہیں کتابیں شائع کر رہے ہیں اس وقت جو فکری لوگوں کے اندر انتشار تھا اس کو رفع کرنا مختلف مسائل پر تنقید جو بھی نئے جدید رجحانات تھے ان کا صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ وہ صاحب طرز عدیب تھے انہوں نے خود اپنی ایک خاص طرز انشاق ایجاد کی تھی وہ بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت سلیس انداز میں بات کو کھول کھول کر پھیلا کر بیان کرنا تو پہلے چھ سات مرس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا پھر کچھ عرصہ دار الاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا یہ وہ ادارہ تھا جو علامہ اقمال نے قائم کرایا تھا اور مولانا کو پھر دعوت دی تھی اور وہاں پر مولانا رہے ہیں اگرچہ اس کے جو مؤسس تھے جنہوں نے وقف قائم کیا تھا ان سے مولانا کی مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوئی لڑائی بھی ہو گئی ایک دفعہ وہاں سے لڑ بڑھ کر مولانا لاہور واپس آ گئے یہاں یہ جو اسلامیہ پارک ہے یہاں مقام کرائے پر لیا یہیں پر جماعت اسلامی کی تحصیص کیا انیس سو اکتالیس میں لیکن پھر وہ چودری غلام علی صاحب پھر آ گئے پھر لے گئے تو اس طرح کا معاملہ رہا جو سکون جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھا اس لیے کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا اس معاملے میں بھی ساتھ کے ساتھ واضح کرتا رہا ہوں اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے وہ یہ کہ میں نے جو پہلے ادارہ قائم کیا وہ خود قائم کیا ہے اس میں اپنا ویڈو رکھا ہے اختیار میرا ہے جو بھی ساتھ دے رہا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے مجھے کوئی بھی اس سترہ اٹھارہ سال کے اندر وہ اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا جیسا مولانا کنیاد علی خواہ صاحب کے ذریعے سے پیش آیا اس لیے کہ بہرحال وقف کرنے والے وہ تھے متولی وہ تھے اختیارات کنیاد علی خواہ کے ہاتھ میں تھے کام کرنے والے مولانا موضوع نہیں تھے وہ تو گویا کہ غیر کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جتنی بھی وہ یہ بڑی انعائت تھی کہ جگہ دے رکھی ہے باقی یہ ہے کہ اس کا اختیار اب آپ کو اندادہ ہے کہ اس سے کس قدر ایک فرکشن سی رہتی ہے تو وہ کیفیت مولانا اس سے دو چار رہے ہیں پورے عرصے الحمدللہ کہ ہم نے ادارہ قائم کیا تو وہ چونکہ میرا ہی جو حلقہ درست تھا اسی میں جو لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور جو ہم خیال بنے انہی سے انجمن وجود میں آئی اور اس کے صدر مؤسس کی حیثیت سے ویٹو میں نے اپنے پاس رکھا ہے اگرچہ آج تک اٹھارہ برس میں وہ ویٹو استعمال نہیں ہوا لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے اختلاف کرنے والا سوچ سمجھ کے اختلاف کرتا ہے کہ اختیار آخری اس کے پاس ہے لیکن یہ کہ آج تک یہ کہ فیصلے ہمارے متفق علیہ ہی ہوتے رہے ہیں اٹھارہ برس یہ ایک علیدہ بحث سے اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا اس مسئلے کو بعد میں یہاں صرف تذکرہ کیا میں نے اور بالآخر سن اکتالیس میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کاغرس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقے کار کا انجام کار طریقے کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مزید ہونا ثابت کر دیا پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح ہائیسٹ آئیڈیالسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ بورنا مودودی نے جو سیاسی تحرینیں شروع کی ایک تو ہیں ان کے علمی مضامین مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل اس کے اوپر ان کا اظہار خیال ہے جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس طرح کی دوسری کتابیں ان کو علیدہ رکھیے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایک جداغانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ براہیم کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس کی اس موقف کی جو مولانا ابو القلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس میں لہج پر چل رہی تھی ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا موضوع دیکھی اس کے زمن میں جیسے کہ بعد میں میں ارز کروں گا میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اگرچہ میرے نظریک وہ چیز حرام نہیں تھی وقتی تدبیر کے طور پر ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نظریک حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ واقعاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے مدر تھا اس وقت وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مدنی کو یا مولانا ابو القلام آزاد کو یہ ایک سوال ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کی اجزاء تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میرا موقع یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا دینا یہ در حقیقت ایک انتہا پسندی کی علامت ہے اس کی نفی کی جائے اس کے اختلاف کیا جائے لیکن یہ کہ اسے بالکل کفر قرار دے دینا اس کے اندر میرے نزدیک ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے اس کے بعد پھر مولانا محدودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز و تند تقریریں لکھی وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئیں اب مسلم لیگی ڈسولیجن ہو گئے مولانا سے پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہے ہمارا کیس لڑ رہا ہے اب سمجھا کہ ان کی تو راستہ اور ہے ہمارے بھی خلاف ہیں اس کے بعد مولانا کی تحریک پاکستان کی خلاف شدید تنقیدیں یہ وہ ہیں جو ان کے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے تو باتیں دونوں اپنی جگہ پر ہیں ابتدا میں مولانا کا کام وہ تھا کہ جس نے نیشنلسٹ علماء کی موقف کی نفی کر کے گویا کہ بالواسطہ طور پر مسلم نیشنلسٹ مومنٹ جو تھی مسلم نیشنلزم اس کو تقویت پہنچائی لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہیں وہ تحریک پاکستان تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنلزم اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا ہے چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا یہ بہت اہم ہے چند جملے اچھی طرح خوب ہے ایک لفظ کو غور سے پڑھئے اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظام حیات نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فترت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے اس میں قطن کسی اختلاف کی گنجائش نہیں صد فی صد صحیح اگرچہ صدیوں کے اثرات کی وجہ سے ہمارے علماء کے ذہنوں سے یہ تصور نکل گیا تھا ان کے ذہن کا اگر آپ تجدیہ کریں گے تو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر عبادات اور کچھ معاملات ذاتی زندگی کے اس کی اہمیت اتنی زیادہ اور باقی چیزیں ان کے ذہن سے اوجل ہو گئی تھی آنکھ اوجل پہاڑ ہو جائے لیکن اثر نو اسلام کا وہ ہماگیر تصور جو ہے اس کو مولانا مودودی نے اپنے تحریروں سے جس طرح نمائع کیا ہے اگرچہ اس فکر کے بیج موجود تھے ابو الکلام کے ہاں بھی لیکن وجو وضاحت اور سلاست کے ساتھ مولانا نے اسے بیان کیا پھر یہ فکر جو ہے بتمام و کمال موجود تھا لامہ اقمال کے شائری کے اندر بھی لیکن یہ کہ شائری ایک جذبہ جوش پیدا کرتی ہے جو مستقل فکر کی تعمیر ہے اس میں تو اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے یہ پہلی چیز صد فیصد درست پہلے بھی تھی آج بھی پھر پڑھ لیجئے اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی این فطرت کے تقاضے کے طور پر اور اپنا کلی نفاظ اور کامل غلبہ چاہتا ہے نمبر دو عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس نظام کی کلی اطاحت کا نام ہے یہ بھی صد فیصد درست ہے البتہ اس میں کبھی کا پہلو کیا ہے جو ہم نے شرح ثانیہ میں ہم پڑھتے تھے کہ اس عبادت کی روح جو ہے محبتِ الٰہی اس کو جتنا امفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا لیکن عبادت میں اطاحت تو لازمت شامل اس میں کوئی شک نہیں لہذا غلط نہیں ہے یہ انٹرپرٹیشن اس لئے وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ تعبیر کی کوتاہی کا عنوان ہم نے قائم کیا اسلام کے نشرتِ ثانیہ میں کہ در حقیقت پوری تعبیر نہیں ہو رہی پوری تعبیر اس طرح ہوگی کہ عبادت کا جسد جو ہے اس کا جسم وہ تو ہے اطاحت کلی اطاحت لیکن اس کی روح اس کی جان جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے نمبر تین مسلمان قوم نہیں امتِ مسلمہ اور حضب اللہ ہے صد فیصد درست اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت آئیڈیالوجیکل پارٹی آئیڈیالسٹک پارٹی لکھا ہوا یہاں کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل برپا اور قائم کرنا صحیح اس کو بھی ہم بالکل صحیح پرار دیتے ہیں نمبر چار دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانونا تو کافر ہے لیکن حقیقتا کافر نہیں ہے اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو انہیں غیر مسلم کہنا چاہیے کافر نہیں کہا جا سکتا کافر وہ ہوتا جس کے سامنے دعوت پیش کی جا اور وہ رد کر دے لیکن یہاں تو ہم نے دعوت صدیوں سے پیش ہی نہیں کی اب بھی دعوت تو تبلیغ تبلیغی جماعت بھی کر رہی تو مسلمانوں بھی کر رہی صاحب کہتی ہے کہ ہمارا تو دائرہ کار گسلمانوں تک موجود ہے تو ان تک تو دعوت کا عمل جو ہے صدیہ ہو گئی کہ بند ہے پہلے کبھی صوفیاء بیچارے کرتے تھے جاتے تھے کہیں بیٹھ گئے مہین الدین اجمیری آگئے کہیں کوئی اور آگئے اب تو وہ بازار بھی بند پڑے ہوئے انہیں سامنے دعوت کچھ کب کی گئی کہ جن کو کافر کھا جائے یہ غیر سلم ہیں جن تک اسلام قبول نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ قانوناً آپ انہیں کافر سمجھیں گے وہی ان کا سٹیٹس ہوگا جو کافروں کا ہے لیکن ان کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھئے نمبر پانچ اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اقصریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اظہان میں اسلام کے نظریاتی اور اعتقاداتی اساسات راسخ ہیں نہ ان کے عمل میں اسلامی قارون کی پابندی اور شریعت کا التدام ہی پایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے مسلمان بھی بس قانونی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان تو نہیں ہیں وہ ایمان والی بات نہیں عمال ان کے جو ہیں کافروں والے اور اسی طریقے سے کافر بھی بس قانونی کافر ہیں ان کو حقیقی کافر اس معنی میں نہ سمجھئے کہ ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کی گئی نمبر چھے مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہب کا اسلام کی نشت ثانیہ یا احیاء دین سے ہرگز کوئی تعلق نہیں یہاں میرے نزدیک انتہا پسندی ہے یہ میں نے بات کہی نا اسلام اور مسلمان دو علیدہ چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ باہم ملی ہوئی بھی ہیں اصل میں اسی نکتے کے تحت ہے ساری تنقید جو مسلم لیگ پر اور تحریک پاکستان پر ہوئی ہیں کہ تم مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو اسلام تو اس راستے سے آئیدہ نہیں یہ بات صحیح تھی اسلام نہیں آسکتا اس راستے سے ایک قومی جنگ ہے یہ اسلام کی جنگ نہیں اور اسلام کے نگاہ میں تو مسلم قوم پرستی بھی اسی طرح کی ہے جیسی کوئی اور قوم پرستی یہ بولانا کے الفاظ ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں مسلم قوم پرستے بھی نسل کی بنیاد پر نسلی مسلمان ہیں تو آپ اپنے نسلی مفادات اپنے قومی مفادات کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو اب میرا موقع کیا اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے کو اس طریقے سے بالکل اس کی نفی کر دینا جو ہے یہ انتہا پسندی ہے مولانا نے فلسطین کے مسئلے پر بھی یہ ہرائے دی تھی میری کتاب تحریک جماعت اسلامی میں وہ اختباسات موجود ہیں سارے کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے کیا اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی ہے کس طرح ان کے بے گھر کیا جا رہا ہے کوئی یہ سب اصل میں سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اس جرم کی کہ ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اب ان مسئلوں کے حل کرنے میں ہم لگ جائیں چھٹی بات کہ مسلمانوں کے قومی مفادات کا تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خوب اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا ہی آئے دین سے کوئی تعلق نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ میں اس کو حصولی اعتبار سے صحیح سمجھتا ہوں لیکن ریالزم کے بھی کچھ تقاضے ہیں حقائق پر بھی نگاہیں رہنی چاہیے اور ان میں یہ ہے کہ بہرحال مسلمان اور اسلام کا ایک رشتہ ہے اور مسلمان کے جان و مال کا تحفظ مسلمان کی آبرو کا تحفظ مسلمان کے دنیاوی جو بھی مفادات اور حقوق ہیں ان کے لیے کوشش یہ بھی آپ اسے غیر اسلامی کام نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا یہ دوسری بات ہے ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے وقف کر لیا ہے یہ علیہ دا بات ہے لیکن اس کے اوپر اس درجے کی شدید تنقید کے وہ گویا کہ بالکل اسلام کے دائرے سے باہر کا کوئی کام ہو رہا ہے یہ میرے نزدیک تشدد یا شدت پسندی سے کہتے ہیں اس کا ایک منظر ہے اس میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میرے سامنے ہے معاملہ بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل جس درجے اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کا شکار تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت اور تبلیغ اور سارے موجزات جو انہوں نے دکھائے سب دیکھ کر بھی اس قوم کا حال یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے کوہ تور پر انہوں نے بچڑا بنا لیا پوجھنا شروع کر دیا بہت بڑی تعداد تو اسے میں لگ گئی اس سے پہلے خود کہہ چکے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت جو ہے بنا دو ہم بھی ذرا اسی طریقے سے تپس سیاہ کیا کریں جیسے یہ دوسر قومیں کرتی ہیں گیان دھیان کے لیے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر تو کوئی سامنے ہو تو ذرا یہ ان کا حال ہے اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہے جنگ کا تو کورا جواب صاف جواب لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت جو بھی انبیاء دعوت نبوت اور کارنامہ رسالت ہے سب کے بعد یہ حال ہے جس قوم کا تو اس سے پہلے کیا حال ہوگا قیاس کنزِ گلستانِ من بہارِ مرا لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے حضرت موسیٰ کی بیست کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ چیز شامل تھی پہلی جو دربار کے اندر ان کی حاضری ہوئی ہے انہوں نے دعوت پیش کی ہے تو یہ تھا ان ارسل معنی بنی اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ بنی اسرائیل پر جو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ جانے دو ہم جہاں سے آئے تھے وہی واپس جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پر اور آباد ہوئے تھے تمہارے اس ملک کے اندر لیکن اب تم نے ہم پہ ظلم و ستم جو روا رکھے ہیں اب ہمیں اجازت دوں واپس جاتے ہیں ہم تو فلسطین سے آئے تھے فلسطین جوڑ جائیں گے لیکن وہ فرعون کہاں جانے دینے والا تھا اس لیے کہ انہیں تو بیگار ملی ہوئی تھی یہ احرام مصر کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہے ان کی ہڈیاں شامل تھے مسلمانوں کے جو قومی جو معاملات ہیں آزادی کے حصول ان کا مستقبل ان کے مفادات ان کی مسلحتیں یہ چیز بھی در حقیقت دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کام میں لگے ہوئے ہمیں اس کام سے دلچسپی نہیں ہے ہم اس سے بلند تر ایک کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ میرا موقع ہمیشہ یہ راہ ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا الیکشن میں اسہ لینا حرام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جن لوگوں کی نیت یہی ہے اور جن کی رائے یہی ہے اسی راستے سے اسلام آ سکتا ہے لگے اس میں بلکہ میں وہ صرف حمدردی جو ہے اس کے راب ناب علاپیں جماعت میں شامل ہوں ڈٹ کر کام کریں اس کے نظم اور ڈسپلن کو قبول کریں میں اسے حرام نہیں کہتا تبلیغی جماعت کے کام کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں حرام تو نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اس میار مطلوب اور اس تیسرے لیول تک کیونکہ نہیں جا رہا ہے لہٰذا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ان کی اپروچ نون انٹیلیکچول ہے جبکہ جب تک اس انٹیلیجنسیا کو آپ بتاثر نہیں کریں گے اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا اس وقت تک یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی تو ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے مخت کیا لیکن یہ کہ نفی کی وہ شدت جو ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے میرے مزاج میں پیدا ہی نہیں کی اگرچہ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے مجھے جب یہ بات کہی جائے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی سب کفر ہیں تو جو بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا وہ بڑا پختہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ باقی تو سب کفری ہیں لہذا اس کے اندر جو جوش ہوگا جو جذبہ ہوگا میں ہی میں ہوں ہم ہی ہم ہے اور کوئی نہیں تو وہ کام بھی زیادہ کرتے ہیں پھر بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے جذبہ بھی ہوتا ہے چلت کرت بھی ہوتی ہے جب آپ یہ کہیں بھئی حرام وہ کام بھی نہیں ہے لیکن یہ کام ہے جو اہم تر ہے بہتر ہے ہمیں یہ نزید زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے تو پھر وہ بات نہیں ہوتی جو ایک امتیازی شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں تو مجھے جو بھی نقصان اس کا پہنچا میں سمجھتا ہوں اس کو ہماری جو رفتار کار سلو ہے اس میں اس کا بھی ایک دخل ہے کہ میں دوسرے کاموں کو بھی حرام تو نہیں کہہ رہا کفر تو نہیں کہہ رہا اس اعتبار سے لیکن یہ کہ میں اس سے شعوری طور پر قبول کرتا ہوں کہ نہیں البتہ یہ جو وسط نظر ہے وسط قلب ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اندھی لانگ رن یہی دین کے لیے اور امت کے لیے اور ملت کے لیے مفید مقتہ نظر یہی ہے نمبر ساتھ یہ کنکلوڈنگ پیرا ہے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاں بلال حاضر مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف بکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالی اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی قوتوں کو ایک حیعت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کی قیام کی منظم جد و جہد کی جائے اس پر نوٹ یہ پڑھ لیجئے کہ واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کی قیام کے کچھ عرصے بعد مولانا اسلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ آشامل ہوا مولانا اسلاحی صاحب تاسیسی اجلاس میں شریک نہیں تھے بلکہ یہ کہ مولانا منظور نومانی نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں پھر یہ کہ شروع شروع میں ظاہر بات ہے کہ ان کا جب تک کہ وہ رہے اپنے وہیں سرائے میر میں تو ان کا وہ حصہ جماعت میں نہیں تھا یہ جب منتقل ہو کر دارال اسلام میں آگئے تو پھر انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا ترجمان القرآن کے اندر دعوت دین نامی کتاب جو مولانا اسلاحی کی یہ اس طور کی ہے جو اشارات یعنی ایڈیٹوریل کے طور پر شائع ہوئی ہے وہ بالاقصاد ترجمان القرآن میں تو اب فکر قرآنی جو مولانا اسلاحی صاحب کے پاس اور اب الکلام کی یہ دعوت اور جو جس کے امین اور وارش بنے مولانا محدودی ان دونوں چیزوں کا قرآن ہو گیا یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اور یہ بہت بڑی شئے تھیں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت الہیہ کی استلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی استلاحوں نے لے لی نمبر آٹھ اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی استلاح کو نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے یہ آٹھ پوائنٹس ہیں جو میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی اس کا دور اول والا جو حصہ ہے تقریباً اسی صفات کا یہ اس کا نچوڑ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دیا اب جو میری رائے ہیں وہ پڑھ یہ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے اب اس سے زیادہ تائید کے لیے زوردار الفاظ طور ممکن نہیں اسلام کا ٹھیٹ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے مسلمان قوم نہیں ہیں مسلمان امت ہیں حصم ہیں اللہ کی پارٹی ہیں قومی مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ مسلمان کا اصل کام اسلام کے لیے جان دینا ہے غلبہ اسلام کے جد و جہد ہیں اور دوسری اہیائی مسائی کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اسلامی اصولی اصاص پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی جو مولانا سید ابو العلہ مودودی کے ہاتھ میں پوری ہوئی اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقائے کار حالات کی سخت نامساعدت کی علی الرغم اور ہر طرح کے تان و تنز اور تمسخر و استہداء کے باوجود مسلسل چھ سال اس موقع پر ڈٹے رہے لیکن صرف چھ سال ہے پارٹیشن کے بعد ایک دم ایک ٹرل لیا ہے یہ چھ سال اکتالیس سے سلسے تالیس تک کے ہیں اور یہی چھ سال ہیں کہ جو مسلم نیشنلس مومنٹ جو ہے تحریک پاکستان تحریک مسلم لیگ اس کے عروج کا دور ہے اب اس دور میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی جلچسپی نہیں مسلمان قومیت جو ہے یہ بھی جیس جیسی دنیا کی دوسری قومیت ہیں جو ہے اسلام کے نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے مسلم قومیت کی بھی حیثیت نہیں اور اسلام کی جنگ اور مسلمانوں کی جنگ ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی قومی جنگ اور اسلام کی جنگ اپنے مواقف پر مسلم لیگیوں کی طرف سے جو رد عمل تھا جو استہزا تھا جو تمسخور تھا وہ اپنی جگہ تھا لیکن اس پر داد دینی چاہیے کہ ڈٹے رہے اس مواقف پر اسی پر چلتے رہے اسی پر کام کیا اور ایک جمعیت جو ہے مولانا مودودی نے اپنی وہی جو محنت اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کا جو جذبہ ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے جمعیت فرام کی نتیجہ تن عظیمت کی نہایت آلا مثالیں چشم فلک نے دیکھی اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم نے تیار کیا تھا عملا مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شولہ مستاج البود چمکا تو خوب تھا بھڑکا تو خوب تھا لیکن شولہ جلدی بجھ بھی گیا کہ مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے اور سن سینٹالیز میں جیسے ہی مسلمانہ نے ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو نظام حکومت کی اصلاح کے لئے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو معہوم سے معہوم تر ہوتی چلی گئی البتہ سیاست کے سنگلاخ بادی میں یہ تحریک ولیکنہو اخلدہ الالارض کے مصداق پسٹ سے پسٹ تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ تحریک جماعت اسلامی کا پھر وہ حصہ دوم ہے کیسے اب قومی راگ علاپے گئے اور ہمارا قومی مسئلہ اور قومی جدو جہود اور قومی جو پہلے قومی کا لفظ جو ہے وہ انتہائی متروک انتہائی مبغوث تھا اب اسی کے اوپر قومی جدو جہود جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں کنکلوڈ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت سے ہٹ کر ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا لہذا کمال شان استغناہ کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا جب پنجاب کے سن 51 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری جماعتوں دوسری مذہبی جماعتوں کے تعابون سے مہم سر کی جائے پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو گویا ٹاپ گئر آزمایا گیا بلکہ فرسٹ گئر کہنا چاہیے ٹاپ گئر تو ہم طور پر شاید کہتے ہیں تھرڈ کو اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام اناثر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی یہ تنزل کے وہ مراتب ہیں کہ پہلے اعتماد تھا اپنی طاقت پر لہذا جب پہلا الیکشن کے میدان میں جماعت اتری ہے تو بڑا ایک اصولی اسلامی موقف پنچائتی نظام امیدواری حرام پارٹی ٹکٹ لانت اور یہ تو پنچائت سے لوگ جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے وہ خود ووٹ نہیں مانگیں گے بلکہ لوگ ان کے لیے ووٹ مانگیں گے ان کی خوشامت کریں گے کہ آئیے الیکشن لڑیے آپ ہماری ضرورت ہیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندگی کریں وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے پنچائتوں کو خرچ کرنا ہوگا اور یہ کہ اس میں اس زمانے میں یہ دو جماعتیں مل کر ایک جماعت بنی تھی اپوزیشن کی اور دوسری جماعت تھی جنہ لیگ جو مبدوٹ صاحب نے بنائی تھی دونوں جماع ہو کر جنہ عوامی مسلم لیگ بنی تھی اس وقت اور انہوں نے مولانا مودودی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ دولتانہ کے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شکست دی جا سکے مولانا نے کہا کہ ہمارا آپ کا اصولی اختلاف ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن وہی مولانا مودودی وہی جماعت اسلامی جب یہ محسوس ہوا کہ اپنے بل پر تو ایک آدمی بھی نہیں آیا پنچائیتی نظام سے ایک بھی نہیں آیا مولوی مہید دین لکھری صاحب جو تھے وہ بھی اپنے وہ اہل حدیث ایک کانسٹیچوینٹ سی ایسی تھی جس میں اہل حدیث ووٹر زیادہ تھے اس کی بنا پر آئے تھے وہ پنچائیتی نمائندے نہیں تھے جماعت اسلامی نے انہیں اڈاپٹ کیا تو پہلی پروونشنل اسمبلی جو پنجاب کی بنی اس میں ایک تھا جماعت کا آدمی وہ بھی ایڈاپٹڈ تھا جماعت کے پنچائیتی نظام سے منتخب نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہ کوشش ہوئی کہ علماء کو ملائیں ساتھ لے کر چلیں لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی جان نہیں ہے بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں اب ریٹروسپیکٹ میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر اسی کو لے کر چلتے انتخاب میں حصہ نہ لیا ہوتا تو علماء کا ایک متحدہ بحاظ بن سکتا تھا اور وہ بہت طاقتور ہوتا لیکن جب آپ انتخاب میں پاور پولٹکس کے ایک فریغ بن کر آ گئے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیثیت ہی بدل گئی لہذا اس کے بعد دن بدن نہیں چاہی گئے ہیں پھر پھر یہ کہ علماء کے اتحاد یا دینی جماعتوں کے اتحاد سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو اب چلو سہروردی کے ساتھ ہی پین گے بڑھائی ہیں پھر اور وہ ایوب خان کے خلاف جو بہاز بنا ہے اور محترمہ فاطمہ جنہ کی سپورٹ کے لیے اس میں سب سے پہلا اتحاد جو مولا نے کیا اسی سہروردی کے ساتھ کیا جو ہمارے ہاں کی سیاست میں یوں سمجھئے کہ ذرا آگے قدم بڑھائیں تو جو سوکارنوں کا کردار تھا وہی پاکستان ہندوستان کے سیاستدانوں میں سہروردی صاحب کا کردار تھا یہ ہے وہ درجہ بدرجہ گرنا نیچے سے نیچے چلے گئے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا آج تک یہ اصل میں وہ غلطی ہے وہ تحریک جو اصل میں بہت بلند تحریک تھی اصولی ہے اعتبار سے بہت موچی اس کے موقع کے یہ آٹھ نکتے آپ کو حفظ ہو جانے چاہیے لیکن افسوس کہ اس تبدیلی موقع نے اس کو بالکل پستی کے اندر گرا کر اب وہ ایک خالص سیاسی جبات ہے جو سیاسی کھیل کے اندر ادھر یا ادھر بدن ڈال کر پاسنگ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے لیکن خود ان کے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا ان کے تو وہی معدود دھاک کے تین پات آئیں گی اس سے زیادہ کا کوئی امکان نہیں سابق صدر ایوب مرہوم کا پورا گیارہ سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کے نظر ہو گیا لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اوری برامت ہو گیا سامتِ عمالِ مہا صورتِ بھٹو گریفت ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشگوئی یا قیاس آرائی نہ ہم اس وقت اس بحث میں علجنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے یعنی مولانا ابو الکلام آزاد نے ٹرن لیا تھا تو اس کے اسباب کیا تھے اس پر تو ہم نے کس گفتگو کی ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے اس جو انقلاب حال ان کا ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے وہ ہمارا اس گفتگو کا موضوع نہیں اس پر ہم اپنی تعلیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق ابو تعالی ہمیں مفصل بحث کر چکے ہیں ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں احیاء اسلام کے ہمہ جہتی عمل میں ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہوگی قومی پروسس چل رہا ہے سیاسی عمل چل رہا ہے علماء کی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن ٹھیٹ اصولی اسلامی وہ جو تحریک پہلے ابو کلام نے شروع کی اور وہ ٹر لے گئے جگہ خالی ہوگئی کچھ عرصے کے بعد مولانا مودودی آئے محنت کی بہت بہت زیادہ محنت کی ابو کلام کے مقابلے میں اور ایک جماعت خراہم کی بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ٹر لیا ہے اب وہ ایک اسلام پسند قومی اسلامی جماعت بن کر رہ گئی تو وہ ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہے اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاہال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حضب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرہوم ہو کر پیدا کیا ہے چنانچہ اب اگرچہ سیاسی و قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا ہے جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن سن تالیسی میں پیدا ہو گئی تھی لیکن کموں بیش دس سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا لیکن چھپن ستاون میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقے کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی یہ جو ہے پورا پروسس اس بہرانی دور کا تازہ جو اب آ رہا ہے نیساق جنوری کا انیس سو نوے کا اس میں وہ نقض غزل کی وہ چار کسٹیں شائع ہو گئی ہیں کہ چاہ ہنگامہ تھا کون کون کٹا ہے مولانا اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالرحیم اشرف مولانا افتخار احمد بلخی مولانا شیخ سلطان احمد صاحب اور فیصلہ بعد میں پھر میاں فضل احمد صاحب اور چودری عبدالحمید صاحب یہ تقریباً سیکنڈ لائن جو تھی جماعت اسلامی کی جو لوگ بھی امیر رہے کبھی مولانا مودودی اور مولانا اسلاحی کی اسیری کے دور میں یا کسی اور وجہ سے معذوری کے دور میں وہ سب کے سب وائپ آؤٹ ہوئے اور کچھ چھوٹے بھی تھے جن میں ایک چھوٹا میں بھی تھا ایک کارکن تھا نوجوان چوبیس پچیس برس کی عمر ایسے تو بہت سے لوگ علیدہ ہوئے تھے یہ ہمارے بیٹے ہوئے ہیں سفید داڑی ان کے بھی ہو گئی ہے میری طرح لیکن یہ کہ نجیب صاحب بھی اسی دور کے کٹے ہوئے ہیں بھائی جمیر صاحب مدرگوں میں سے وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت لیکن یہ کہ جماعت کی بڑی نفری کٹ گئی تھی خاص طور پر شورہ جو ہوتی تھی بیس افراد پر تقریباً مشتمل اس کی تو یوں سمجھئے کہ جان نکل گئی یہی حضرات تھے جو ہمیشہ دوسرے درجے پر دوسرے نمبر پر ہمیشہ جماعت میں سمجھے گئے مولانا اسلاحی صاحب مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالغفار حسن یہ سب کے سب جو ہیں جماعت سے کٹ گئے سعید ملک صاحب جو جماعت پنجاب کے امیر تھے یہ ارشاد احمد حقانی صاحب یہ ان نوجوانوں میں سمجھئے وہ مجھ سے ایک آتھ سال بڑے ہو گئے میرے ہی ساتھ کے تھے اس وہ تصنیم کے ایریٹر تھے سعید ملک صاحب جو دوسرے لیول کے آدمی تھے وہ جماعت پنجاب کے امیر تھے تو اس طرح کی ایک جماعت جماعت کا ایک حصہ کٹا چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئے ان اساغر میں سے ایک ان سطور کا راقم بھی ہے بعد ازاں بڑے تو اپنے بڑے بڑے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے اب یہ میرا ایک فقرہ ہے مطلب یہ کہ اگرچہ میں اپروف نہیں کرتا کرنے کا کام تو یہ تھا کہ میدان میں آتے ہیں اور اسی تحریک کو ریوائیو کرتے اور جو اختلافات ہوئے تھے ان سے ہٹ کر جو خرابیاں جن کی نشاندہ ہی کی تھی ان سے بچ کر اور اسی تحریک کو لے کر چلتے اس لیے کہ اس بنیادی موقف میں تو کوئی اختلاف نہیں لہذا یہ یقیناً ایک بہت بڑی مجرمانہ تقصیر ہے ان اکابر کی جن کو فوری طور پر ایک دوسری متبادل تنظیم اور تحریک کا آغاز کر دینا چاہیے تھا لیکن میں نے ان کے ساتھ یہ نرمی برتی ہے اس مضمون میں کہ وہ تو اپنے بڑے کاموں میں مصروف ہو گئے کوئی تفسیر لکھنے میں لگ گیا کسی نے مدرسہ بنا لیا کسی نے کچھ اور کیا اجمل باغ میں سردار اجمل خانگاری نے مدرسہ بنا لیا مولانا عبدالجبار غازی صاحب نے پندی میں مدرسہ شروع کر دیا مولانا اسلائی صاحب نے کچھ اور کام شروع کر دیا تصنیف و تعلیف تفسیر کا لکھنا یہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے لیکن یہ چھوٹا اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں ایک بلبل ہے کہ ہے مہوے ترنم اب تک اس کے سینے میں نغم و قتلاتم اب تک کے مصداق اپنے دل و دماغ کو اس جنتِ گمگشتا کے خیال سے فارغ نہ کر سکا بلکہ جیسے جیسے دن بیٹے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا کہ تخم جس کا تو ہماری کشتِ جامع بو گئی شرکتِ غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی اس لیے کہ جماعت کے اس اصولی موقف کے اوپر تو میرا جیسے جیسے مطالعہ قرآن کا معاملہ آگے بڑھا اور درسِ قرآن کا معاملہ میں تو ان سے کہیں زیادہ اس کے اوپر جازم اس اصولی موقف کے اوپر میرا یقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیں زیادہ ہے میں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے خالص قرآنی بنیادوں پر بتانہِ قرآنِ حکیم کے منتخب نساب کے حوالے سے میں نے اس کو قرآنِ مجید کی بنیاد پر ریکنسٹرکٹ کیا ہے اگرچہ یہ فکر مجھے ابتدار انہی سے ملا ہے مولانا مودودی سے ملا مولانا اسلاحی صاحب سے ملا میرے فکر کے کچھ اور اناثر بھی ہے جو وہ ایک علیدہ مضمون ہے جو کل ہم جس کتاب کا پھر متعالی شروع کریں گے وہی جو دعوتِ رجوعِ القرآن کا منظر پس منظر اب اس کے اندر یہ مضامین آئیں گے آگے چل کر لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تحریکیت یہ بات کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرضِ عین ہے اس کے لئے جماعت کا التزام لازم یہ چیزیں مجھ پر اسی طریقے سے پوری پختگی کے ساتھ واضح ہوئیں بلکہ مزید مبرہن ہوتی چلی گئی مزید اجاگر ہوتی چلی گئی شرکتِ غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی وہ جب جماعت سے علیدہ ہوا تو اس کی عمر کل پچیس برس تھی بلکل نہ عمری کا معاملہ نہ علم نہ تجربہ لہذا پورے دس برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی حمد کرے اور اسر نو سفر کا آغاز کر دے لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تاہاں کہ سن چھاسٹھ سٹھ سٹھ میں اس نے خود کمرِ حمد کسی اور بفاہوائے الفاظِ قرآنی اب دیکھئے وہیں پہنچ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سورہِ بنی اسرائیل کا پہلا روح اور اس کا یہ آخری حصہ جیسے اسرائیل کھڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بیست کے وقت وہاں آج امتِ مسکمہ کھڑی ہوئی جیسے دو راہا تھا کہ چاہو تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ رحمتِ خداوندی تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی ورنہ تمہارے لئے اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا عذابِ الٰہی کی شہرا پر تو تم بگٹٹ دوڑی رہے ہو یہی معاملہ اس وقت اس امت کا ہے کہ رجوع کرے قرآن کی طرف پلٹے قرآن کی طرف اسی کیفیت کے ساتھ قرآن اور جہاد جو آج ہم نے صبح مضمون پڑھا ہے تو تو یہ کہ احیاء اسلام اور غلبِ دین کی جد و جہد اثرِ نو شروع ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کرتے ہو تو پھر اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وہ عذاب کے کھوڑے برستے رہے ہیں اور وہ رکوع اس پر ختم ہوتا اِنَّ هَذَا الْقُرَانَ يَهْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَمْ یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی اور سب سے درست ہے عجب حسن اتفاق کے یہ الفاظِ مبارکہ صورتِ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امتِ مسلمہ کی تاریخ میں مماسلت و مشابہت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ دیرے بحث آ چکی ہیں مزید غور طرف نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو تورات کے ذکر سے اور اس کا اختتام ہوا تو قرآن کے ذکر پر گویا سابق امت کی تحصیص بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی اور اس کے معذول کیے جانے کے بعد نئی امتِ مسلمہ کی تحصیص بھی الکتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنہ اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی نہیں بن سکتی گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن پھر پلٹ یہ صفحہ بفاہبائی الفاظ قرآنی انہذا القرآن یاہدی للتی یا اقوام درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہائم تعالیٰ قرآن کی کوخ سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور برامد ہو گئی اور اب اس کے بھی دو ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے فیصلہ تو میں کر چکا تھا لیکن ابھی تاثیر ہوئی ہے مارچ سن پچھتر میں فیصلہ آگست چوہتر میں میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا اور یہ اکتوبر چوہتر میں میں تحریک لکھ رہا ہوں اسے خوب معلوم ہے نوٹ کیجئن الفاظ کو کہ اس کے پاس نہ مولانا ابو القلام عزاد مرہوم کسی عبقریت اور ذہانت و فتانت ہے نہ مولانا ابو العلاء مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ پھر نہ وہ شولہ بیان خطیب ہے نہ صاحبِ طرز عدیب شولہ بیان خطیب مولانا ابو القلام تھے اور صاحبِ طرز عدیب مولانا مودودی تھے اگرچہ عدیب ایک اعتبار سے بہت بڑے عدیب مولانا ابو القلام بھی تھے لیکن اپنی ایک خاص طرز ایجاد کر کے اور عوام کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے سلیس انداز یہ مولانا مودودی کی ایجاد ہے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری یہ حفیظ کا شعر ہے کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابو القلام عزاد مرہوم کسی عبقریت اور ذہانت و فتانت ہے نہ مولانا ابو القلام مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشکت کا مادہ پھر نہ وہ شولہ بیان خطیب ہے نہ صاحب طرز عدیب بئی ہما ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہر چبادہ باد ما کشتی درابند آختین کے مصداق اس پرخطر وادی میں کوت پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلند تر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے آری ہو ان کا معاملہ تو دوسرا ہے جو شخصیت ہی کہ سہر کے اندر مسہور ہو گئے ہو اور افراد اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر تحریک کی سطح پر غور نہ کر سکتے ہو پھر یہ کہ پوری امت کے لیول پر سوچنا سکتے ہیں ان کا معاملہ اور ہے وہ تو جس دگر پر چل رہے ہیں اسی پر چلیں گے البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف پر نظر سانی کی ہمت کر سکیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے انہیں چاہیے کہ تھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقف پر غور کریں اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو اور کمر حمت کسیں بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے یہی شعر ہے جس سے وہ صرف گندیم کا لفظ ہم نے اخص کیا تھا جو اس کتاب کا عنوان ہے جس میں مقدمے کے طور پر یہ تحریر جو ہے شامل ہے یہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مطالعہ کر لیا ہے اب ہمارا ایک تو نشت ثانیہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا ایک ہم نے خالص قرآنی فکر کا خلاصہ وہ وہ چھے صفحے کے مضمون میں آج اس کو ریوائد کر لیا زندہ کر لیا اس کا ہمارے ذہنوں کے اندر احیاء ہو گیا ایک یہ کہ امت کے چودہ سو برس کی تاریخ کا ایک خاکہ جمالی ہمارے سامنے ہے اس کا تقابل سابقہ امت گویا کہ یوں سمجھئے کہ تین ہزار برس کی تاریخ مسلمانوں کی اس وقت آپ کے سامنے ہیں تیرہ سو قبل مسیح سے انیس سو نواسی اب یہ کتنے برس ہو گئے یہ اب یوں سمجھئے بیس سو ہونے والا ہے تو تیتیس سو سال تیتیس سنیوں کی تاریخ ہے یہ پہلی امت مسلمہ وہاں سے شروع ہوئی اور ابھی ختم تو وہ نہیں ہوئی ہے بہرحال چل رہی ہے اس کا آخری انجام تو ہونا ہے ابھی ڈراؤپ سین جو ہے اس ڈرامے کا وہ تو آنے والا ہے اور یہ امت مسلمہ جو چودہ سو برس پورے کر کے پندر سدی کے اندر داخل ہو چکی ہے دس برس جو ہے ہجرت کے بعد مزید جو ہے ہم نے گدار لیے تو اب ان کی تاریخ کا خاکہ کہاں سے ہو کر کہاں پہنچیں اب کہاں کھڑے ہیں مقابلہ ایک عالمی تحظیم کے ساتھ ہے جس کا غلبہ اور استعلاق گلوبل ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے ایک اس انقلاب کی سطح سے سوچئے تو اصل کام ہے علمی انقلاب اور ایک زبردست علمی تحریک جو فکری دھارے کے رخ کو موڑ دے اور افراد کی سطح سے سوچئے تو ہماری نجات کا دار و مدار ہے فرائض دینی کی ادائیگی میں تن مندھن لگا دینا وہ فرض جو ہے قرآن کے ذریعے ایمان حاصل کرو اور ایمان کی بنیاد پر جہاد کے لیے تن مندھن لگا دو جس کی آخری منزل اقامت دین غلبہ دین تکبیر رب اسی کے لیے دعوت اور تبلیغ اسی کے لیے جد و جہد اور اقامت اگر وقت آئے تو مسلح اس کی جد و جہد وہ بھی اس کے مراحل سے خارجز بحث نہیں ہے تو یہ چیزیں ایک حد تک ہمارے سامنے آگئیں اب یہ میں چند منٹ آپ کے ابھی اور لوگا اس لیے کہ ہمارے متعلے میں یہ حالات حاضرہ کا ایک تجزیہ اللامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں یہ بھی ہمارے نساب میں شامل تھا لیکن اب ہمارے پاس کچھ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مفصل متعلہ تو ہم نہیں کر سکیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نجی متعلے میں کل اس مضمون کو ضرور پڑھیں 22 تئیس صفحے کا میرا مضمون ہے جو ساڑھے تین برس قبل میں نے لکھا تھا اب آپ چلیئے ساڑھے بائیس برس کی تحریک پہلی اور پھر یہ پندرہ برس کی پہلے کی تحریک اور یہ اب ساڑھے تین برس کی بات ہے اس میں میں نے جو تصور دیا ہے وہ ذرا ایک مختلف انگل سے ہے اس وقت تک جو آج کے ہمارے متعلے سے نقشہ آیا وہ کیا ہے کہ قلب میں میں سمجھتا ہوں احیائی تحریکیں حضب اللہ جماعت اسلامی تنظیم اسلامی اور ایک طرف ہے سیاسی اور قومی جد و جہد اور ایک طرف ہے علماء کرام اور تبلیغی جماعت کے جد و جہد یہ نقشہ ہے جو ہمارے اس وقت کے متعلے سے بنا لیکن ایک دوسرا انگل ہے قومی سطح پر سوچئے اس لئے کہ یہ درمیانی جس کو ہم قلب کہہ رہے ہیں جو لاست اقدام کی تحریکیں ہیں ان کے تو کتنے لوگ ہیں جو جاننے والے یا ان کے ساتھ منصرک لوگ وہ تو بڑی قدر قلیل اقلیت ہیں قومی سطح پر سوچئے تو ہمارا مین دھارہ جو ہے اس میں قومی تحریک چل رہی ہے پھر رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا ایک کونسپٹ ہمارے ہاں ہے ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ ساڑھے تین برس پہلے جبکہ ابھی بے نظیر آئی تھی ابھی دس اپریل انیس سو چھاسی کو اور ایکیس اپریل سن چھاسی کو میں نے یہ مقالہ پڑھا تھا تحریری خطبہ دیا تھا یوم اقبال جو ایکیس اپریل انیس سو چھاسی کو منقد ہوا تھا ابھی نہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی نہ ابھی انتخابات ہوئے تھے نہ ابھی زیاء الحق صاحب کا وہ حادثہ ہوا تھا ابھی اس دور میں جائیے اور پھر اس کو پڑھئے اب اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قومی تحریکیں تھیں قومی تحریک اس کا پہلا برحالہ تھا آزادی کا حصول ہر ملک میں یہی تحریک آزادی کے بعد جمہوریت کی تحریک اور سوشلزم کی تحریک بن گئی ہے وہی قومی تحریک ہے وہی ہے جس نے کہ انگریزوں سے آزادی پائی مصر میں تو پھر وہ جمہوریت اور سوشلزم کی طرف گاڑی چلی وہی ہے بادشاہتوں کے پلڑے جہاں بھی اُلٹے گئے تختیں تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ادریس سنوسی کا تختہ الٹا تو کرن القذافی آئے سوشلزم تحریک لے کر ادھر سے شاہ فیصل کا کوئی قتل کر کے پھر جو فوجی افسر آئے پھر وہ بعض کی تحریک قومی تحریک اور وہ بھی ایک سوشلزم نظام پاکستان میں بھی وہ تحریک جو تھی قومی تحریک اب اس نے سیاسی میدان میں جمہوریت اور سوشلزم کا رمب اختیار کیا ہے اور یہ بات علامہ اقبال کے فکر کے تجزیے سے میں نے آپ کے سامنے اس اپنے مقم اس خطبے میں رکھی ہے کہ علامہ اقبال نے مغرب کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے انہوں نے سائنس کو ظاہر بات ہے کون شخص ریجیکٹ کرے گا ٹیکنالوجی کو کون ریجیکٹ کرے گا صدمہ اس کا ہے کہ وہ بے خدا سائنس ہے بے خدا سارا فلسف جو ہے اس کا سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس میں توجہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ کر ادھر آگئی ہے ورنہ یہ کہ اس سائنس کی جو بھی اس کی ایچیومنٹس ہیں وہ تو سامنے ہیں آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی نفی کیسے کریں گے آپ اور یہ در حقیقت علامہ اقبال کے نزدیک یہ انرکور ہے قرآن کی تحریک کا کہ قرآن مجید نے دو کام کیے ایک توہمات کی جڑھ کٹ دی مثلا ایک مہمی خیال یہ ہوتا تھا کبھی زلزلہ کیوں آتا ہے جی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک بیل ہے اس کے دو سینگوں میں سے ایک سینگ کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے پھر جرا وہ ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ زلزلہ بدلتا ہے دوسرے سینگ پر لاتا ہے تو زلزلہ جاتا ہے اب یہ بھی ایک توہمات کا ایک نظام ہے تو توہمات کی جڑھ کٹ دی اور نمبر دو استخراجی منطق جو ہوتی تھی ارستو کی وہ بال کی خال اتارتے چلے جانا ڈیڈکٹیو لوجک اس کو بدل کر انڈکشن انڈکٹیو لوجک استقرار کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماع کیف روفرت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارد کیف ستحت یہ دو کام قرآن نے کیے ہیں جس کے نتیجے میں سائنس و ٹیکنالوجی پروان چڑھئے ہیں تو انرکور اس کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خالص قرآنی ہے البتہ اس تہذیب کے اندر وہ جو کجی آگئی تھی تعمیر کی مذہب سے بود اس نے تباہی مچائی اسی طریقے سے بغرب میں جو عمرانی اور سیاسی تحریکیں چلیئے وہ بھی غیر اسلامی خالص نہیں ہیں بے خدا ہے لیکن جب حریت کی تحریک وہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے انسان پر انسان کی حاکمیت کفر ہے شرک ہے حاکم صرف اللہ ہے لیکن وہاں اللہ کا تصور نہیں ہے وہاں یہ ضرور ہے نفی ضرور ہو گئی ہے کوئی حاکم نہیں تمام انسان خود حاکم ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی حاکمیت نہیں آئی تو جمہوریت کا رشتہ خدا سے کٹا ہوا ہے یہ ہے خرابی ورنہ جمہوریت غلط شہر نہیں ہے انسان پر کوئی انسان حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا حضرت عمر کا تو جملہ جو ہے تاریخ کے اندر آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اے سادھ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے صرف اس بات پر کہ اپنے مکان کے ماں ڈیوڑی بنا لی گورنر ایران کے سادھ ابن ابی وقاس فاتح ایران صرف ڈیوڑی بنائی تھی دربان کھڑا کیا تھا وہ ڈانٹ گئی ہے کہ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے اپنا غلام کیسے بنا لیا بتائیے وہ جذبہ حریت اس کا کوئی اندازہ آپ کر سکتی ہے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِلُخْلِجَ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَانَةِ الْا نُورِ الْایمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوْكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ اسی طرح جاکیرداری سرمایہ داری سود کے ہتکنڈے ان کے ذریعے سے ارتکاز دولت ایک طرف ہوتا چلا جا رہا ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ دودھاری تلوار ہے جس سے معاشرہ انسان کا کٹتا ہے ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے تو عیش ہوں گے ہللے تللے ہوں گے عیاشیاں اور بدماشیاں ہوں گی دوسری طرف احتیاج ہے انسان حیوان کے درجے کو گر جاتا ہے ان تمام چیزوں کا صد باب اسلام چاہتا ہے البتہ ہوا کیا ہے وہاں وہ سارا ارتکاز سائنس کا بھی ہوا تو خدا کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو خارجز بحث قرار دیتے ہوئے اور یہ جو سوشل ایولیوشن کا پروسس ہوا یہ بھی خدا سے دور وحیع آشمانی سے دور کتابوں سے دور از خود ہو رہا ہے لہذا بے خدا جمہوریت بے خدا سوشلزم یہ ہے اصل فساد ورنہ جمہوریت اور سوشلزم وہ تو این مطلوب اقدار ہیں وہ تو اسلام چاہتا ہے کس نہ باشد درجہاں محتاج کس وہ کیا ہے دوسرا جملہ لکتہ شر مبینی نستو بس اور یہ زمین جو ہے یہ متائے بندہ ہو ملک خداست شاہ ولی اللہ کہتے ہیں زمین وقف ہے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور مسجد جو ہے وقف ہوتی ہے وہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی جیسے مسجد میں کوئی شس آ کر بیٹھ گیا آپ نہیں اٹھا سکتے اسے کوئی آپ کا نیچ کمی کاری آ کر بیٹھ گیا ہے وہاں پر مسلمان ہے آپ نہیں اٹھا سکتے جو شخص بھی کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے وہ وہاں بیٹھے گا اس کا حق ہے آپ نہیں اٹھا سکتے لیکن دیزرب نہیں ہو گئے آپ کی ملکیت نہیں ہو گئی ہے کہ اب آپ اسے بغیر یعنی بوئے اور وہاں کاشت کیے بغیر چھوڑ دیں تین سال اگر پڑی رہ گی آپ کی ملکیت ثابت یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ بھی ہے اسلام میں سوشلزم کا ایلیمنٹ بھی ہے اصل فساد کیا ہے کہ خدا سے ڈیٹیچڈ ہے خدا سے اور آسمانی ہدایت سے اس کا تعلق بن قطع ہے یہی وجہ ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر مارکسزم جو آخری چوٹی ہے اس فکر کی بے خدا فکر کی ڈیالیکٹیکل میٹریالیزم مارکسزم اس کے ساتھ اللہ کا ایمان شابل کر دو تو وہ عین اسلام ہے مارکسزم پلس گارڈ اسلام لیکن پلس گارڈ کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لکھ دو صرف لا الہ الا اللہ باقی سب کچھ وہی کرتے روجو کر رہے ہیں وہ تو اس کے پورے نظام میں سرائط کر جائے گا پھر اللہ کی ہدایت کے تحت ہوگا وہ سوشلزم جو ہوگا اس کے قوانین کے تابع ہوگا اس کے اندر لیکن یہ کہ مقاصد وہی ہوں گے جو سوشلزم کے وہی مقاصد ہوں گے جو جمہوریت کے ہیں شورہ بینہ ہم کا معاملہ ہوگا یہ نہیں کہ کوئی اتھاریٹیرین انداز اختیار کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے حق حاصل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک مخت میں تین سو تیرہ علماء کا فتوہ آ جاتا ہے سوشلزم کفر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو اس وقت کا نظام ہے وہ عین اسلام ہے حالانکہ وہ بتر ہے اس سے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آسکن یہ جو علامہ اقبال کے فکر کا یہ ایلیمنٹ ہے اتنے ٹاپ پر وہ شست گیا ہے کہ مجھے کوئی آس پاس نظر نہیں آتا اس کے اعتبار سے تجزیہ کیجئے تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ڈائریکشن تو وہی ہے جو یورپ کے اندر تحریکیں چلیں اور وہی نہیں کہا ایک ہمارے ہاں بھی اس کی ایک کوپی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ان میں کونسی اقدار جو ہے کہ جو دین کے خلاف ہیں اور کونسی چیزیں دین کے مقاسد کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہیں ان کو سمجھنا پہچاننا ان کی آئیڈنٹیفیکیشن بہت ضروری ہے اور اس اعتبار سے علامہ اقبال کا فکر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر اسلامی کی تشکیل جدید اس کے اندر ان کا بہت موچا مقام ہے تو میں نے صرف یہ ایک بات جو ہے آپ کے سامنے اس کے سمجھنے میں چونکہ کچھ دقتیں ہو سکتی ہیں چونکہ میری تحریریں بہت کم ہوئی ہیں لہذا میری تحریروں میں وہ سلاست نہیں ہے بالکل نہیں ہے تب ہی تو مجھے اس قدر اس وقت جو ہے وہ تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے کہ اپنی ان تحریروں کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں شاہد اسی طریقے سے گاڑی آگے چلے لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی آپ پڑھئے اور وہ بھی در حقیقت اب یہ آج کے مطالعہ ہی کا جزوے لازم تھا لیکن یہ کہ اب اس کا وقت نہیں ہے اور ہمارا جو کل کا اور پرسوں کا آگے کا جو نساب ہے اب میں اس کو آگے پوست بور نہیں کر سکتا اس کا اپنے طور پر مطالعہ کیجئے میری ان گفتگووں کی اس گفتگو کی روشنی میں کہ ہمارا سیاسی اور قومی جو دھارہ بہ رہا ہے یہ ڈان ابھی سیکلورزم کی طرف بہ رہا ہے اسلام کی طرف تو روح ہوا ہی نہیں اکثریت ذہنوں کا مزاج وہی ہے لوگوں کی سوچ ہوئی ہے وہی ان کی ویلیوز ہے مادہ پرستی رگو پہ میں سرائط کیے ہوئے ہیں دین تو ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا کر دماغ کے گوشے میں رکھی ہوئی ہے اکثریت آپ کی نماز تک کی پابندی نہیں کرنے والی دہات میں آپ کو پورے پورے دہات نظر آ جائیں گے جہاں نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں مسجدیں جو ہیں ان کے در کتوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یا کچھ اور وہاں پر اگر کسی نے کسی وقت بنا بھی لیے تھی مسجد یہ آپ کے معاشرے کی تشویر ہے لہذا وہ دھارہ جو ہے آپ کا قومی دھارہ جس کی پہلی اچیومنٹ تھی آزادی اب اس کی اچیومنٹ ہے سیاسی حقوق کی بازیافت یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے پاس یا فوج کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ تو حق ہے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا عوام کا اپنی سپریٹ کی روح سے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ریفرنس اسلام کی طرف نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں لیکن اس کو پہچانی ہے اسی طریقے سے معاشی عدل اپنی سپریٹ کی روح سے اسلام میں مطلوب ہے لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں ڈیٹیکشڈ ہیں اسلام سے وحی آسمانی سے اللہ حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو پہچانی ہے پھر یہ کہ آپ کی اپنی تحریک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ علا وجہ البصیرت آپ کام کریں جانے آپ وہ کیفیت پیدا ہو جو سورہ یوسف کی آیت میں آئی ہے قُلْ حَاظِهِ سَبِیلِي اَدُوعِ لَلَّهِ عَلَى بَصِیْرَةٍ أَنَا وَمَنِتَّبَعْنِي اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور علا وجہ البصیرت بلا رہا ہوں ہمیں معلوم ہے ماضی ہمارا کیا ہے ہم کہاں سے ہو کر کہاں پہنچیں ہمیں معلوم ہے ہمارے یمین و یسار کیا ہے دہنی طرف کیا ہے بائنی طرف کیا ہے کن حالات میں ہمیں کام کرنا ہے اس وقت گلوبل سیولیزیشن کونسی ہے اس کا جو غلبہ ہے جس فکر کا اس کے اصول کیا ہیں ہمارے علم میں ہی ہے اور یہ سب کچھ دوسرے کاموں کو ہم نے گویا کہ ترجیح کے ذریعے سے ہم نے یہ کام اپنے لئے اختیار کیا ہے جس کو کہ میں اپنی تمام تقریروں میں اس مرتبہ امریکہ میں بھی اور حیدر آباد میں بھی اور لندن میں بھی باہر میں نے تقریریں کی اپنی تقریروں کو دو نقطوں پر لاکے جمع کرتا تھا ایک ایمان کی دعوت فلسوفیکل لیول پر انٹلیکچول لیول پر یہ گویا کہ ایک لفظ میں وہ کنکلوڈنگ تو ہے وہ ہے ہمارے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کے اصل کام کا خلاصہ اور دوسرے اسلام کے نظام عدل اجتماعی the system of social justice in islam اس کو ہائلائٹ کیجئے اور اس کو دنیا میں کسی ایک ملک میں قائم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد انقلابی جد و جہد تنمندھن اس کے لیے لگائیں کہ کسی خطہ ارضی میں اللہ تعالی ہمیں وہ نظام قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر کیا اس میں رکاوٹ کیا رہ جائے لیکن دنیا لپکے گی دنیا تو پیاسی مری جا رہی ہے پیاس سے اس کو بھوکی ہے اس نظام عدل اجتماعی کی ایک تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے دوسرا تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے وہ افرات و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے نسل انسانی اور وہ امانت ہمارے پاس ہے ہر کو جا بینی جہان رنگ و مو آن کے از خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ جو خیر بھی آج تک انسان نے پایا ہے یا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے بقول علامہ اقبال رنائسنس پہ اسی کا نتیجہ ہے یہ سوشل ایولیوشن کا پروسس بھی لیکن بس ہوا کیا ہے کہ یورپ میں جب اس کا آغاز ہوا مذہب سے نفرت ایک بود ایک رد عمل ایک ریاکشن اس درجے شدید تھا کہ ان تمام چیزوں کا تعلق دین اور مذہب سے منقطع ہو کر رہ گیا یہ دجالی فتنہ ہے جیسے کہ میں نے دو تین جمعوں میں بیان کیا ایک آنکھ بند ہے اس کی روحانی آنکھ بند ہے دینی آنکھ بند ہے مادنی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور بڑی ڈٹ کر کھلی ہوئی ہے کہاں سے کہاں اس مادنی آنکھ نے اس کو پہنچا دیا ہے یہ یک چشم افریت جو ہے یہ تہذیب حاضر یہ جدر نوع انسانی کو لے کر جا رہی ہے اس کا اگر کوئی مسئلہ ہے مدعوہ ہے حل ہے تو ہمارے پاس لیکن ہم مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے رکھو ان کو لگائے رکھو انہی کاموں کے انہی جہڑوں میں رکھو دعا ہے بھی کہ نہیں فرض نماز کے بعد اور رفع ادین ہے کہ نہیں یہی مسئلہ ہے انہی کے اوپر دماغ ان کے ٹکائے رکھو باقی یہ حقائق جو ہیں چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب بلکہ اقبال کا شیر تو یہ ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین وہ یقین خود آج مسلمان کو حاصل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ دین وہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہمارے پاس ہے انسان کی اقلی پیاس کا کے لیے تشفی بخش جو مواد ہے وہ ایمان قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس ہے انسان کی اکثریت کی جو اصل ضرورت ہے ایک نظام عدل اجتماعی وہ بھی ہمارے پاس ہے تو یہ دو نقطے ہیں جن پر میں نے جو میرے یہ دورے تھے چونکہ پچھلے سال تو آپ کو معلوم ہے میں کہیں گیا ہی نہیں ملک سے باہر شاید ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا تھا اس سال وہ ساری کمپنسیشن ہوئی ہے امریکہ بھی گیا ہوں انگلینڈ بھی گیا ہوں پھر سعودی عرب بھی ہو کر آیا ہوں تو اس کے بعد یہ حیدر آباد دکن بھی خاصا وقت میں نے باہر لگایا ہے ہر جگہ میں نے اپنی گفتگو کو اسی پر کنکلوڈ کیا ہے اور آج ہمارے آج اور کل کے متعلقہ بھی در حقیقت حاصل جو ہیں وہ یہی دو نکات ہیں اب کل سے ہمیں پڑھنا ہے وہی دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اب ذرا ہم فوکس کریں گے جیسے آپ کو معلوم ہے مایکروسکوپ میں ایک لو پاور ہوتا ہے لنس ایک ہائی پاور لو پاور میں تو جو فیلڈ آف ویو ہے بڑا ہوتا ہے ہائی پاور لگا دیں گے اب وہ چھوٹی جگہ پر فوکس ہو کر بڑا نظر آئے گا آج ہم نے امت مسلمہ اس کی تاریخ ویسے تو تین ہزار بلکہ تیتیس سو برس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی ہے لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ چودہ سو برس کی تاریخ کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اب ہمیں وہ ہائی پاور لینس لگانا ہے ہندوستان پر ہندوستان میں اسلام کب آیا کیسے آیا کن کیفیات کے ساتھ آیا کن مراحل سے گدرا اس لیے کہ ہمارا فیلڈ آف ورک ہی یہ ہے اور اگر میرا وہ گمان صحیح ہے کہ اگر موجود الوقت مسلمان اقوام میں سے اللہ نے کسی کو سعادت دی تو وہ یہی مسلمان قوم ہیں اس برعظیم پاک و ہند کے مسلمان جن کو ایک اللہ نے خطہ ارضی بھی عطا کیا ہے اور ایک آزاد حکومت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے اس میں اپسن ڈاؤنز ہیں ناکامیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی جد و جہود کو ہمیں آگے بڑھانا ہے دوستو قافلے کو تیز کرو یہ جو ایک نظم کبھی میں نے شائع کیفتی عظم کے اندر جنگ گیروں کا ملک گیروں کا پتہ نہیں وہ پوری میں بھول رہا ہوں قافلہ تیز ہے کتنا اور بھی قافلے کو تیز کرو تو یہ ہماری ایک جد و جہود تیز سے تیز تر ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے ہمیں خاص طور پر برعظیم پاک و ہند کا جو پاسٹ ہے اب ہم نے ابھی تک تو اسے بہت کم ٹچ کیا ہے پیری فری پر ذکر آیا ہے کہیں لیکن یہ کہ اب کل انشاءاللہ شروع میں ہم اسی کا مطالعہ کریں گے اسلام برعظیم پاک و ہند میں سبحانک اللہمہ وبحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک سبحانک اللہ علیہ وسلم 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 موسیقا موسیقا موسیقا